ہتنوں ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ ایک جام میں سفل ہوں گے کئی بار کئی بھائی پوچھتے ہیں کہتے ہیں سمدھانے کے بعد بھی اسی بات کو کہتے ہیں جو ہم لوگ یہاں سے بتاتے ہیں ہم لوگ ہجاروں بار اس بات کا جواب دیتے ہیں پھر بھی کہیں کہیں سے ہمارے کان میں ارتی ارتی خبر آ ہی جاتا ہے چونکہ آپ لوگ بڑے بدھیمان لوگ ہو بدھی کی تو کمی ہے نہیں اسی کے قارن تو ہمارا یہ دردسہ ہے کم بدھی رہتا تو بہت آگے چلے جاتے لیکن بیہار میں دکت کیا ہے اتنی بدھی ہے اس کا کھانیا جا بیہار کو بھگتنا پر رہا ہے بدھی ہو لیکن نینترن والا ہو تو ایک بات ہے کئی بار اسی چیز کو بولتے ہیں پھر بھی وہی بات آتا ہے کساب سنڈے کی صبح میں ہم کیوں جائیں گے میرا ٹائم برواد ہوتا ہے وہاں ایک ہی چیز وہاں وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں تو آپ نے ایک ہی چیز کو اپنے جیون میں اتار لیا ایک ہی چیز جو کہا گیا کیا اس کو آپ نے کر لیا نہیں صاحب ہم نے تو کیا نہیں ایک ہی کام کیا اس بیہار میں ایک آدمی ایک ہی کام کیا کوئی دوسرا کام اس کے جن میں نہیں تھا پرینام کا بھی اس کو پتا نہیں تھا کی پرینام کیا ہوگا کب تک ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا وہ کرتے چلا گیا پہار کھوڑتے چلا گیا کھوڑتے چلا گیا آپ کے بالی بدھی اگر اس بیکتی کے پاس ہوتا جتنا پرچور ماترہ میں پرماتما نے آپ کو بدھی دے دیا ہے اگر یہ بدھی اس بیکتی کے پاس ہوتا تو سائد آج وہ بیکتی ماؤنٹین مین نہیں کہلاتا سائد اس پر کوئی فلم نہیں بنتا سائد کوئی امیر خان اس کے گھر پہ نہیں جاتے سائد کوئی مخمنتری اپنے کرسی چھوڑ کے اس کو نہیں بیٹھاتے کیونکہ اس کی بدھی کم تھی اس لیے وہ اپنے کام کے دھون میں لگا رہا کبھی یہ نہ سوچا کہ اس کا پرینام کیا ہوگا اتنا برا پہار ہم کیسے اکیلے کٹیں گے کٹ بھی پائے گا کی نہیں کٹ پائے گا آپ لوگ تو حساب کتاب بیٹھاتے جو رو ترے کلکولیسن نکالو رہے ہیں ہم لوگ تو بہت کابیل ہیں نا کابیل میں تو بھائی پہنچے ہوئے ہیں کھلاری بھلے گھر کا خپڑا پھوٹا لو لیکن کابیل تو آئیے ہیں ہم رجلے کابیل کے لیکن صاحب وہ بنتے چلا گیا اس کی کہانی ہم لوگ کتاب میں پڑھنے لگے ہندی کی کتاب میں ماؤنٹین مین کی کہانی آگئی آپ کے اس عمر کے جو بابا ہوں گے بابا ہوں گے نا آپ لوگوں کے بابا ہے نا ڈاؤت ہے کارے مر دے ایسے کیجئے گا ارے بابا نہیں تو بابو کہاں سے آئیں گے جی سنکام ہے کہ ہائیں کی نہیں رہی ایسے بولیے ایسے کریے گا چلیے آپ کے بھی ان کے عمر کے کوئی بابا رہے ہوں گے کون لوگ جانتا ہے ان کو کون لوگ جانتا ہے آپ کے بابا کو آپ جانتے ہیں آپ کے پتا جی جانتے ہیں کہ ہمارے بابو تھے ہی اور کوئی کیوں نہیں جانا ہے اور کوئی کیا جانے گا بابو کو کیے بر کیے ہم پتہ ہوئے تو ہمرا کھلائے اچھا لگل تھی ہو کچھ کیا ہی نہیں تو جانے گا کیسے کرنے والے کو لوگ جانتا ہے آپ سے پرنام چاہتے ہو ریزلٹ چاہیے ٹپس دے دیجئے ریزلٹ چاہیے بینہ پرے ریزلٹ بھائیہ کوئی ایسا آئی ایس کو بلائیے نئیوہ منڈل میں جو کم پرہ ہو اور آئی ایس بن گیا ہو بیہار میں ایسا ہی موٹیویٹر چاہیے بینہ پرے دھکوا دیجئے معاف کریے گا یہ بات ہے کہ آدمی جب کسی لچھ کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور پرنیان کی چنتہ نہیں کرتا اور ایک لگن کے ساتھ اس میں لگا رہتا ہے وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کیوں ہوگا وہ لگتے چلا جاتا ہے اس کو نہ بھوک پیاس کی چنتہ نہیں تو اس کو اس کا پڑی نام ہم نے دیکھا ہے اس سنسار میں ملکے رہتا ہے اس کو اس کا پڑی نام حاصل ہوکے رہتا ہے گاندھی جی بڑے کابل آدمی تھے کہاں سے پڑھے تھے گاندھی جی آیا بیہار سے کہاں سے پڑھے تھے ساؤت افریقہ میں پڑھے تھے ہے دیکھئے ہے دیکھئے یہ بھی ہے سب ہوگا ایک دم پیوں کے تیاری میں نکالیے لیں گے باپ کارائے ساؤت افریقہ میں پڑھے تھے باپ بڑے باپ آپ لوگ نہیں آپ لوگ تو اچھے لوگ دیا لگتا ہے یہ گال کہاں لے جائے گا ارے لندن میں پڑھے تھے مہراج بیٹین میں پڑھے تھے ڈگڑی لیا ساؤت افریقہ میں پڑھے تھے بہس کے لئے وہاں پڑھے تھے اور اس کے بعد گاندھی جی ان کا بدھی کام آیا جس سے لرنا تھا ان سے بھی جادے تیز تھا انگریج گورا چٹا چھل بل کل سب جانتا تھا آپ سے جادے لڑائی لرنا تھا گاندھی نے دیکھا کہ اس سے چھل بل کل سے تو ہم نہیں جیت پائیں گے بھائی یہ ہمرا سے بیس ہے ہی یہ تو ہمرا بھائی وہ تو بیس تھا اس کے پاس تو سب تکرم تھا طاقت بھی تھا چھل بھی تھا آپ ہی کو دوگو بھائی میں سے کو کو پھوڑ کے ملا لیتا تھا جمیندار کو یہیں کا جمیندار یہیں کا نیوازی اس کو ملا لیتا تھا دو بھائی اجادی کے لائے میں دوگو میں سے کو کو پھوڑ دیتا تھا اس کا کلہ تھا گاندھی نے دیکھا کہ سامنس سے تو اس طرح کی لڑائی لڑنا مشکل ہے تو گاندھی نے کیا کیا گاندھی نے اپنے بھیتر کے آتم بل کو جگایا بدھی تو تھا آتم بل کی شکتی منو بل کی شکتی انسان کے جیون میں جب من کی طاقت آ جاتی ہے تو بڑا سے بڑا یدھ جیتے جاتا ہے سریر سے جیتے گا کی نہیں بدھی سے جیتے گا کی نہیں لیکن من کی شکتی اور من کی شکتی کو مجبوط کرنے کے لیے گاندھی نے کیا کیا اسی بیہار میں آگھا دھوتی پھار لیا اگر آپ ہوتے تو کیا کہتے گلگلو دھوتیاں پھار لے لی چونکہ آپ تو بدھی مان ہیں نا موائل لے کے چل رہے ہیں اس پر کتنا تو چیٹیاں دیے ہوئیے گا اتنا بدھی اتنا ہی بدھی یہی تو دردسہ کا قرآن ہے لوج کے لوج میں بدھی بھڑا ہوا ہے لوج میں چلیے ڈیویٹ کریے باپرے لگے ننے اندر موڈی کو فیل کر دی آئی تو باپ اتنا بدھی اگر اپنے چھتر میں کہیں لگاتا باپرے باپ دھن ہے چلیے بھگوان بھلا کرے تو صاحب گاندھی نے کیا کیا گاندھی نے اپنی آتمک شکتی کو جگایا گاندھی نے اپنی دیکھ لیا کہ یہ بھلا ماملہ سے انگریج کو ہرانا مشکل ہے آدھے گھنٹے بند کمرے میں دھیان اور پرارتھنا کی شکتی گاندھی نے کیا اور جب آتمک شکتی گاندھی کا جگہ تو وہ دھننگا فقیر کے جس کے نام سے دنیا کامپتی تھی انگریج اس کے نام سے کامپنے لگا گاندھی کے نام سے انگریج کا کپ کپی تعدہ ہو جاتا تھا دیکھ بھئیہ کے میں جاہو وہ دھننگا فقیر پرمانو باہ مہیڑے جدھر جائے گا ادھر بھیر سٹھتے چلا جاتا تھا یہ پاور ہر انسان کے بھیتر پرماتما نے دیا ہے لیکن ہم لوگ اپنا بدھی کہاں تک سمٹائے ہوئے ہیں ملائی بڑا بس باہر سے ہم دکھنے میں کیسے لگیں سارا کا سارا انرجی اسی پر ارے تھوڑا بھیتر ہو جاہو نہ ہو پاکت بھیترے ہو اب تُو اے نای نای اٹھلے ہا ہو باہری بھیتر جانے کا جو سائنس تھا جو بجیان تھا اسی کے بل پر بھارت کبھی پورے دنیا کا جگت گرو تھا پورے دنیا کو گیان دینے کا کام کرتا تھا باہر کے گیان کے بل پر نہیں کس گیان کے بل پر اندر والا گیان کے بل پر گاندھی نے اسی بل کو جگا لیا اور جب اس بل کو جگایا تو بیٹین کی مہرانی الیجابیت پڑھئے گا تر کھالی گال میں سیل مر بھائیے گا رگر دے ہو چچا اے تھا کر چچا چلیے بڑھیا ہے بھگوان بھلا کرے آپ جیسے نوجوانوں کا اسی کے بل پر موڈی جی سپنا دیکھ رہی ہے بھارت کو دنیا میں سب سے آگے لے جائیں گے چلیے اچھا بات لے جائیں ان کا بھگوان بھلا کرے ہم لوگ بھو چاہتے ہیں لے جائیں ہم جائیں گے تو ہم لوگ بھو جیبے نہ کریں گے جی لیکن اس کے آدھار پر ابھی جو دکھ رہا یہ سمبھو نہیں ہے گاندھی جی کو افریقہ میں پڑھا رہا ہے چلیے بڑھیا ہے تو صاحب ہم نے کہا گاندھی نے اپنے آتمک شکتی جگائی برٹین کی مہرانی علی جاویت نے ایک وار گاندھی کو اپنے ہاں بولابا بھیج دیا کہ میں گاندھی سے ملنا چاہتی ہوں لیکن سرط رکھ دیا سرط ہے کہ ادھننگا فقیر بن کے ان کو میرے دروار میں نہیں آنا ہے ان کو اپنے سوٹ میں جو انگریج کا سسٹم ہے اسے سوٹ پہن کے ان کو میرے پاس آنا ہوگا اور ہم سے بات کرنا ہوگا گاندھی کو یہ میسج گیا برٹین کی مہرانی علی جاویت آپ سے ملنا تو چاہتی ہے لیکن سرط لگا دی ہے کہ اس ڈریس میں نہیں ملے گی گاندھی یہ جے سب چھلوا بے لکھاؤ سب چھلوا لے لیکن جو جندگی بند تو تو ہاں یہ موڈی جی کے یوہ ہیں انیتیس جی کے بھی ہیں انہی کے بل پر دیس آگے بڑھے گا بھائی یہ معمولی ہے کہ سی جی جی بینا سی جی جی کے دیس آگے بڑھے باپ کہاں سے آپ رگا گئے یعنی یہ باپ لوج کے لوج میں چوکی پر ستہ لے لے کر چال لے بہوہ بریہ ہو بہوہ مائی باپ کہتا ہے بہوہ بہوہ ہو بہوہ کتنا کہ کوہ بنا دے لے ہوا بہوہ ہو چلو بہت بریہ تو میں نے کہا گاندھی کے اس پرستاو کو مہارانی نے سوکار کر لیا اور اسی ویش میں گاندھی کا بھیٹ ہوا یہ ہے will power یہ ہے آتمک طاقت یہ ہے مانسک طاقت آپ جنس کی طاقت دکھاتے ہو یہ طاقت بھیتر ہے باہر نہیں ہے اوکاد باہر نہیں ہوتا اوکاد بھیتر ہوتا ہے اور بھیتر کے اوکاد کو جگانے کے سائنس کا نامی بھارت کا دھیات میں جب بھیتر والا جگتا ہے تو دنیا ہلتی ہے اسی دیش کا ایک نوجوان اس جمانے کا بی اے پاس اکیلے بی کیے تھے اکیلے کیے تھے سنگل مین بی کیا اکی وہ دوسر نہیں تھا کتنا کیا ہوگا ایک سوامی بی بی کانند پسچن جاتا ہے اور پسچن کے اس بی جان کے چمک دمک کو دیکھتا ہے اور یہ بھارت کا یوہ سنیاسی اس چمک دمک سے پر بھاویت نہیں ہوتا ہے چکہ اس کو بسواث تھا کہ ہمارے دیش کے پاس جو چیز ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جس دین میں اپنے دیش کی بات دنیا والوں سے کروں گا دنیا کو مجبور کر دیں گے اپنے پیچھے چلنے کے لئے یہ بسواث سوامی بی بی تر والا بل امریکہ میں گئے ایک یوہ ایک یوہ سیر ایک سیر ایک گو ہوا کل کھ لی مانے نہ مان لے وہ ویڈیو دیکھ دھائی ہم کھ لے لی ہم مر بلا دیکھی اوریجنل مال ہی رہے کسی کے بل پر دیش آگے لے چبل دیکھیں نیتا لوگ سپنا بریاباد سی جی ال کتنا سندر نیسان ترنجن بولا تو میرا بھی مل لپ 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 لگا چلی امریکہ گئے جس بھارت کو دنیا کے لوگ پسچم کے لوگ ساپ نچانے والا بھوت پلیت والا دیش مانتا تھا جب سوامی جی کا سپیچ شروع ہوا دوسرے دین امریکہ کے تمام بڑے بڑے پیپروں میں بھارت سے آیا ہوا ایک یوہ سنیاسی بھارت کے ویجیان کے بارے میں بتایا اور سارا امریکہ میں تحلکہ مچ گیا ایک نوجوان کے بل پر پورا پسچن سوامی جی کا چرچہ چلنے لگا بیٹین تک چرچہ چل یہ ہے طاقت یہ ہے طاقت آپ کا طاقت ہماری طاقت کوچنگ میں جا ہو گیر جا ہو ہسی لگ آپ لوگ نہیں آپ لوگ اچھے لوگ ہو بیعہ کے پاتر یہ جوانی کہا سے آگا اسی کا نام ہے اپاسنا اسی کا نام ہے دھیان اسی کا نام ہے پرارتنا ارے للکارے تو آپ دنیا ہلے میں دل لی گیا اب ایک اپریل کو دیکھ گا یو ٹوب میں سب آئیس کا تیاری کرنے والا چھو چھو پھیت کے مست مست منڈا سب منچ پر مجھے بھی بلایا گیا ہم بیہاری نام سنا ہوگا لوگ کوئی منیش جی نام جنت آ رہا ہے منیش جی کائیسا ہوگا کلپنا کیا ہوگا موٹا تگرا ہٹا کٹا چھو پھیت دھاچا میں بھی پرمان ہوئے ہلتو تو بھی سپھوٹ کرا دیتو تر رہی ماف کرنا یہ گائیتری کا چمت کار تھا جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے یہ طاقت آپ کے بھی تر بھی ہے لیکن آپ کو کہیں گے کرو بھائی جو آپ کہے تھے تین چار دن تو کیے تھے اس کے بعد اس کے بعد ہمارا مامو کے بیٹا آ گیا بھائی ہمرا آنکھ بند کیے ہوئے دیکھا تا کہا تمہیں پھس گے لیے میرے جیسن چیورا تو اس نے چیورا تو اور مامو کے بیٹا چیورا داس کے بیٹا چیورا آپ لوگ نہیں آپ لوگ مجھا آ گیا موڈی جی کے نوجوان لالو جی کے نوجوان نیتیس بابو کے نوجوان راہل جی کے نوجوان ایسا ہی ہونا چاہیے تب ہی دیس آگے بڑھے گا ایسا نوجوان اگر نہیں آئے گا تو کیسے بڑھے گا معاف کرنا اسی کا نام اپاس نا ہے جیسے اور آگ کے طریقے سے لال ہو جائے کسی کی ہمت ہے تو چھوکے دکھا دے اپاس نا اسی کو کہتے ہیں پرارتھ نا اسی کو کہتے ہیں دھیان اسی کو کہتے ہیں اور کچھ نہیں بدلتا ہے نہ شریر بدلتا نہ چہرہ بدلتا کیا بدلتا بھیتر بدل جاتا ہے پریورتن تو بھیتر ہوتا ہے اسی دنیا میں آپ لوگ تو پرہے لکھے ہو پرتے لکھتے بھی ہو کچھ نا کچھ تو کریے لیتے ہو گے گھما پھی را کے اب یہ امریکہ کا ایک بھیجان پچھلے دن ہاتھ کام نہیں کر رہا سریر کام نہیں کر رہا سریر چھوڑ دیا کیا نام تھا نام کم سے کم یاد ہو نہ سریر کام کر رہا ہے نہ ہاتھ کام کر رہا ہے جیسے لڑکا ہے اسے ہی لڑکا ہے اپنے کس مانسک شکتی کے بل پر سویتی نے کتنے عوزکار کر دیئے یہ من کی شکتی ہے من کی شکتی اسی بات کو ہمارے بھارت کے رشیوں نے سوید کر کے پرمانت کیا تھا کہ انسان کے من کی طاقت مجبوط ہو جائے تو سنسار کا ہر سکتی اس کے پیچھے پیچھے چل دے گا یہ مائگنیٹ ہے یہ چنبک ہے من کی طاقت اسی کو جگانے کے دیگیان کا نام گائیتری من منتر جب سے کیا ہوتا ہے کون سی طاقت جگتی ہے من کی طاقت اور آپ جانتے ہو من کے ہار ہے من کے جیتے جیت لیکن آپ تو تالی بجاتے ہو کیسے ہوگا یہ گائیتری من ترسی کا پروہ مہات ماد کہتے تھے کہ میں مان سک روپ سے گائیتری کا جب نہ کرتا تو میں کب کا پاگل ہو گیا رہی تھا من آکمل نوجوان بدلتا نہیں میں اس بات کو مان نے کو تیار نہیں ہوں بدلتا ہے سدھرتا ہے اور راستہ بھی ٹھیک کرتا ہے پچھلے سندے یا ہمار بیرادری کے آدمی ہے آپ ہٹیے سب بیٹھ جائے گا ایک ہی لائن ہم نے کہا آنکھ سے دھیان کیا اور شبد بیدھی بان میں نے چلا دیا ہم نے کہا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے پٹنا میں ہوا ہوا کرتے ہوئے اور آج گاؤں میں ہوا ہوا کرتے رہ گئے آج ہوا کرتے سیدھات لانڈا ہے مان مچ لن مچ لن خل ہے اس کو ٹھیک کر نہ ہوگا کئی سے چھینی ہا تھوڑی سے اس ہی کا نام اپاس نہ ہے اس جتنا گھونگرو چھاپ بال چل رہا ہے نا چ میری بل بل کی پیس ملے گا ہم دین کولیج مین میرے پٹیل میرے دن ہے پربو سب کے بیارے میں جنمہ دلو بچارگوں کے بیستو اللہ ممتا دیدی کے ہاں بنگال میں سب یہیں آگے لے جنسن کم رہتا تو سستہ میں روم ملتا پلتی مارتے تو نیچے گیر جیتے گرمی میں بیٹھا لے چلو بھائی کیا بات کرتے ہو موٹی بیشن کیا دیں آپ کو اس لائک ہیں کوچنگ والا میں جائیے پڑھئے رہے ہیں پرتے رہیے دیکھئے کب تک بیرا پار لگتا ہے لیکن یہاں کے بتائے ہوئے چیزوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا دوسر کوچنگ اور یہاں کا بتایا ہوا ایک واقعہ آپ کہتے ہوں ایک ہی چیز ہم بھی آپ کو کہتے ہیں ایک ہی چیز کچھ مت کرو ایک ہی چیز کرو آپ اپنے چوبیس بھنتے میں پچیس منٹ مینمم روج اپنے لیے نکال لو اور اس کا ریزلٹ دیکھنا ایک مہینہ تک ہر بھرانا مت آپ لوگ آنکھ کھل کھل کے دیکھے لگتے ہیں کچھ ہی لوڑے کچھ ہوا رہے کچھ ہل چل مچ لو بیج اندر گیا نہیں اور بیج کو کسان اگر کھوڑنے لگے دیکھتے رہے نکلے ہے کہ نہیں نکلے ہے تو وہ فسل ہوگا آپ تو وہی بال گدھی والے ہو دتار دینا کسی طرح مل ملا لیے عادت تھا نہیں عادت تو ہے یہاں باہر آنکھ کھول کے دیکھے والا ویڈیو بھی کھولیے کے دیکھتے ہیں آئی سکھا رہے ہیں کہ بند کرو تھوڑا دیر تو بند ہو بے تب نہ ہو بے بندے نہ ہوئے بھئی کھلی ایسے کریں مل ملا آئیت رہے ہیں مل ملا آئیت رہے ہیں تب تھوڑا محنت کرنا پڑے گا اپنے اوپری فری میں نہیں مل تو اور بھیتر اگر بند کرنا آپ نے سیکھ لیا اور اپنے بھیتر کو بھیتر کی طاقت کو آپ نے جگانا سیکھ لیا